اپنے ناظرین آپ سب کو خوشحاملی کہتے ہیں واسپائین پر آپ کا ہووہ اس بانصور افسر خانہ کعبہ کے بالکل سامنے کلاک ٹاور کے اوپر موجود چاند کے اندر کمرہ کس کا ہے یہ کمرہ کس کے لیے بنایا گیا ہے دنیا کا سب سے بڑا راز جانئے اسلام آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب میں بیت اللہ شریف کے ایند سامنے ایک خوبصورت حمارت استعادہ ہے جس کا نام مکہ کلاک ٹاور ہے اس کلاک ٹاور سے متعلق اکسس سوالات سین میں ابرتی ہیں کلاک ٹاور پر موجود چاند کے اندر ایک کمرہ بھی موجود ہے اس بلندوں بالا کلاک ٹاور کا بدہ دوسر تیرہ میں ہوا اس وقت دنیا کی تیسری بلندری نامارت تھی اس ٹاور کی بلندی چھ سو سات میٹر ان کے انیس سو اکانویں فٹ ہے اور اس کی چوٹی پر سنہرے رنگ کا خوبصورت حلال پہلی طریقہ چاند بنایا گیا ہے جو اس قدر بڑا آیا ہے کہ بہت فاصلے سے بھی اسے دیکھا جا سکتا ہے اگرچہ بہت سے لوگ اس کلاک ٹاور سے متعلق بہت سے معلومات رکھتے ہیں لیکن ایک ایسی چیز جس کے بارے میں یقیناً کسی کو معلوم نہیں ہوتا وہ اس ٹاور کی چوٹی پر بنائے گئے خوبصورت حلال کی تیہ پر ایک حلال نماغ خاص کمرہ موجود ہے جس کی اچھات نہیں ہے یہ اوپن ائر حال صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے مقتصم کیا گیا ہے اس وقت یہ حال دنیا بڑھ میں عبادت کرنے کی بلند ترین جگہ ہے آپ اس دنیا کی بلند ترین مسجد بھی کہہ سکتے ہیں اس حال تک ریسائی ایک تیز رفتار لفٹ کے ذریعے منکین ہے لفٹ کا سفر ختم ہونے پر اٹھارہ میٹر کا فاصلہ پیدل دائے کرنا بارتا ہے جس کے بعد اس خوبصورت حلال کے اندر بنے کمرے تک پہنچا جا سکتا ہے اس کمرے کی چھتنا ہونے کے باعث اس میں سے آسمانی صاف نظر آتا ہے گر یہاں سے نیچے دیکھیں تو باقی عمارتوں کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ بھی دکھائی دیتا ہے اس کمرے تک پہنچنے کے لئے ایک متبادل چیئر لفٹ بھی بنائی گئی ہے جی دنیا کی بلند ترین چیئر لفٹ ہونے کا حساس حاصل ہے اس ٹاور کی تمام اطراف میں نصب کیے گئے گھڑیاں سائز میں اس قدر بڑے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک تر تالیس میٹر جگہ کا گیراو کرتے ہیں اور ان گریالوں کی ہر ایک سوئی کا وزن ایک شریعہ پانچ میٹرک ٹان ہے اس ٹاور کی خوبصورتی کو درات کے اس وقت مزید چار چان لگ جاتے ہیں جب اس میں نصب کی گئی بیس لاکھ الڈی لائٹس روشن کی جاتی ہیں پورا ٹاور ان رنگ آرنگ روشنیوں میں نہا جاتا ہے یہ روشنیوں ستارہ کلومیٹر کے فاصلے سے دیکھی جا سکتی ہیں نظرین آپ نے جانا کہ مکہ ٹاور کے اوپر بھنا یہ کمرہ کس لیے بنایا گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے کمنٹ سیکشن بڑھائیں اور اس چینل کو سبکرائب سورج کیجئے گا